آئی سی سی ویشو کپ 2019 میں فینس کو جس مقابلے کا بھی سبری سے انتظار تھا وہ مقابلہ تھا بھارت اور پاکستان کا رویو آر کو منچیسٹر کے اول ٹریفرڈ میدان پر پاکستان نے بھارت اخلاف ٹاوس جت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ پاکستانی ٹیم کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوا اور لینے کے دینے پڑ گئے میج سے پہلے پاکستان کے پور کپتان اور پردھان منطری امران خان نے بھی سلا دی تھی لیکن پاکستان کے کپتان سرفراز احمد نے شاید اسے نظر انداز کر دیا دراصل پاکستان کی پردھان منطری امران خان نے پاک کپتان سرفراز کو سلا دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک پچھ نم نہیں ہوتی توہس جیت کر بلے بازی کرنی چاہیے 1992 میں پاکستان کو ورڈ کپ جتانے والے کپتان امران خان نے بھارت پاکستان میس سے پہلے کئی ٹویٹ کیے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنا کرکٹ کریر شروع کیا تھا تب میں نے سوچا کہ سفلتہ 70 فیزدی پرتیبہ اور 30 فیزدی مانسک استثیتی سے ملتی ہے جس وقت میں نے کرکٹ کھیلنا بند کیا تو مجھے یعنوپاد 50-50 کا لگا لیکن اب میں اپنے دوست گاوستکر سے سہمت ہوں یا 60 فیزدی مانسک استثرتہ اور 40 فیزدی ٹیلنٹ پر نربھر کرتا ہے آج دماغ کی بھومی کا 60 فیزدی سے ادھیک ہے انہوں نے آگے ایک اور ٹویٹ کیا اور لکھا کہ آج کے میچ میں دونوں ٹیموں پر بہت ادھیک مانسک دباؤ ہے اور دماغ کی طاقت ہی آج کے میچ کا نتیجہ طے کرے گی عمران نے ٹیم کے گفتان سرفراز کی تعریف کرتے ہوئے انہیں بولڈ پلین بدایا جسے پانا پاکستان کی خوش نصیبی ہے انہوں نے آگے لکھا پاکستان کی ٹیم کو من سے ہارنے کا ڈر نکال دینا چاہیے یہ ڈر رنڈیتی پر اثر ڈالتا ہے جس سے غلطیاں ہوں گی اور ہپکشی بھاری ہوں گے انہوں نے آگے سرفراز کو سلا دی کہ اگر پچھ پر نمی نہ ہو تو انہیں پہلے بیٹنگ چننی چاہیے عمران نے میچ میں سپیشلسٹ گین بازوں اور بلے بازوں کو لے کر اترنے کی بات کہی انہوں نے آگے لکھا کیونکہ ریلو کٹا یعنی ہر چیز کر لینے والے پریشر والے گیم میں پردرشن نہیں کر پا دے آخری ٹویٹ میں عمران خان نے لکھا بھارتی ٹیم بے شک سب کی پسندیدہ ہے لیکن ٹیم کو ہارنے کا ڈر نکال دینا چاہیے آپ اپنا بیس دیں اور آخری گین ٹک لنیں جو بھی نتیجہ ہو اسے ایک سچی کھیل بھاونا سے سوئی کار کریں پورے دیش کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں شب کام نہ ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں پاکستان کے گین بازوں نے بھارتی بلے بازوں کو جم کر رن لٹائے بھارت نے اس میچ میں پاکستان کو جیت کے لیے 337 رنوں کا لکش دیا تھا مگر یہ لکش بارش کے کارن بعد میں 302 کا ہو گیا ٹوس آرکر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے روحش شرما اور ویرات کوہلی کی شاندار پاریوں کی بدولت نردھارک پچاس اوور میں پانچ وکٹ پر 376 رن بنائے جواب میں پاکستان کی ٹیم 212 رن ہی بنا سکی اور میچ ہار گئی یہ مقابلہ بھارت نے ڈکورت لویس نیم کے آدھار پر 89 رنوں سے جیتا منچسٹر کے اول ٹرفرڈ میدان پر کھیلے گا اس میچ میں جیت کے ساتھ ہی بھارت نے ورڈ کپ میں پاکستان کے خلاف سبھی میچوں میں جیت کا ریکارڈ برقرار رکھا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ ورڈ کپ میں کل سات مقابلے ہوئے اور سبھی سات مقابلوں میں بھارت نے جیت حاصل کی اس کے ساتھ ہی بھارت نے پاکستان پر ورڈ کپ میں اپنی سب سے بڑی جیت حاصل کی ہے اس سے پہلے ٹیم انڈیا نے 2015 میں پاکستان کو ایڈی لیڈ میں 76 رنوں سے مات دی تھی ٹیم انڈیا کی اس جیت میں بلے بازوں کے علاوہ گین بازوں نے بھی زبرزست کھیل دکھایا روہی شرمان 140 رن ٹھوکے ویرات 77 اور کل راہول نے 77 رن بنائے ہاردک پانڈیا اور وجہ شنکر نے آل راؤنڈ کھیل دکھایا